اسلام علیکم دوستو لال لائف میں آپ کو خوش آمدید اب تک کی سب سے بڑی خبر اسرائیل اور حزباللہ کی لڑائی میں اسرائیل نے کر دیا ہے غازہ پٹی حماس پر حملہ جس کی وجہ سے اسرائیل اور حماس کے بیچ بھی تناؤ بڑھنا شروع ہو گیا ہے کیا ہے پوری خبر اس ویڈیو میں ثبوت کے ساتھ آپ کو بتائیں گے اور وہیں دوسری طرف ایران کے نئے صدر ابراہیم رئیسی نے عوضے کا حل اٹھانے کے بعد اگر کسی سے ون ٹو ون ملاقات کی ہے حماس اور حزباللہ کے سربران سے کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایرانی نئے صدر نے آتے ہی حماس اور حزباللہ کو اسرائیل پر حملے کی اجازت دے دی ہے اور بتا دیا ہے کہ ہم ہر طریقے سے آپ کے ساتھ ہیں یہ بڑی خبر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور ایران نے اعلان بھی کر دیا ہے اسرائیل کے کسی بھی حملے کا مو توڑ جواب دیا جائے گا یہ خبر بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل بوکلات کا شکار ہو چکا ہے اور اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اگلے دس ہفتے میں ایٹمی ہتھیار بنا لے گا جو کہ اسرائیل کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے اسرائیل نے کہا ہے کہ ایران صرف دس ہفتوں کے اندر آئیٹم بم بنانے کے لیے تمام سہولیات حاصل کر سکتا ہے مانا جا رہا ہے کہ اس خبر نے اسرائیل کو بہت درا دیا ہے اور اسرائیل نے امریکہ سے مدد کی اپیل کر دی ہے اسرائیل نے مزید کہا کہ ایران پر سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے اور ایران کے خلاف فوجی کروائی کرنے کا وقت آ چکا ہے لیکن شاہد اسرائیل یہ نہیں جانتا کہ ایران مظلوم فلسطینیوں کے لیے اسرائیل کے خلاف کوئی بڑی کروائی کر سکتا ہے اور بیت المقدس کا تلوار نامی آپریشن جو کہ ایران کی بھرپور مدد کے ساتھ اسرائیل کے خلاف جاری ہے وہ سب سے بڑی ایران کی مظلوم فلسطینیوں کے حق میں نشانی ہے اسی ایران اور ہماس کے آپریشن نے دوستوں میں امید جگا دی ہے جبکہ دشمنوں کو مایوس کر دیا ہے اور وہیں دوسری طرف اسرائیلی فائٹر جٹس نے سچٹے کو صبح ہونے سے پہلے غازہ پٹی پر دو عام ٹکانوں کو نشانہ بنایا جس کی وجہ سے خطرناک آگ لگ گئی اور ایک مظلوم فلسطینی شہید ہو گیا جبکہ اسرائیلی فوج نے صفائی دیتے ہوئے کہا ہے اسرائیل میں بیجے گئے آگ لگانے والے غباروں کے جواب میں یہ اٹیک کیا گیا ہے اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ سے چار غبارے داگے گئے جس سے کافی نقصان ہوا حالانکہ اسرائیل میں کسی کے بھی حلاق ہونے کی خبر نہیں ہے جبکہ نفتالی نے غباروں کو راکٹ کے ساتھ ملا دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ ہم غباروں کے جواب میں راکٹ سے حملہ کریں گے دوستو اس پوری رپورٹ کے حوالے سے اپنی رائی کا اعزار کومنٹ سیکشن میں دیں موسیقی 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 موسیقی